بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اربوان امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پریئر بیڈز بائی دعوت کمال یہ ایک پوئیم ہے جو دعوت کمال ایک پاکستانی امریکن رائٹر نے لکھی ہے اور اس کا نام ہے پریئر بیڈز یعنی کہ تذبیر نماس پڑھنے کے بعد تذبیر ہم استعمال کرتے ہیں کو پریئر بیڈ کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس پوئیم کو کمپلیٹلی ٹیکسٹ کا انیلیسز کریں گے سمری کریں گے تیمز کو دیکھیں گے اس پوئیم کا سٹائل اور سٹرکچر دیکھیں گے اور ورڈ بائی ورڈ اس کو سبجنے کی کوشش کریں گے تاکہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس پوئیم کے اندر امپورٹنٹ ہو یا اگزائم میں پوچھی جا سکتی ہو ہم اس کو مس نہ کریں یہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک سی پوئیم ہے بہت ہی چھوٹی اور کم لفظوں پہ لکھی جانے والی بہت زیادہ تصوراتی پوئیم ہے پر آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ www.bscln.com میری ویب سائیڈ ہے اس کے علاوہ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے بی ای سی ای ای لین جس کے اوپر آپ کو پاکستانی انڈین اور امریکن لٹریچر کی بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گے اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف جس میں سب سے پہلے میں آپ کو ٹیکس دکھا دوں اس پوئیم کا بہت ہی چھوٹا سا ٹیکسٹ ہے پہلا لفظ انڈر ہے اور پھر نیکسٹ لائن آ جاتی ہے دا شیڈ اسی طرح کل ملا کے یہ نو لائنیں ہیں اور نو لائنوں کا سنگل سٹینزا ہے اس کے رائیں اور میٹر کو ہم ٹون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم سمجھ سکیں کہ دعوت کمال نے کس طریقے سے اس پوئیم کو لکھا ہے جب ہم اس پوئیم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ پوئیم انٹروسپیکٹیو ہے یہ ہمیں مختلف زاویے سے سوچنے میں مجبور کر دیتے ہیں اس کے اندر آپ کو نیچر ملے گی اور سپیرچول جرنی ملے گی دعوت کمال کی اس کے علاوہ جب ہم اس کا سٹرکچر دیتے ہیں تو نائن لائن کا یہ سٹینزا ہے اور ایک سنگل سٹینزا ہے اس کے اندر کوئی سپیسیفک میٹر یا رائم نہیں نظر آتا ہاں آپ کو فلوینسی نظر آتی ہے جب آپ اس پوئیم کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے سمندر یا دریہ بہرہ ہو اس کو فری ورس کے اندر لکھا گیا ہے اس لیے نہ اس میں میٹر ہے اور نہ اس کے اندر رائم ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ سنگل سٹینزا ہے اب اس پوئیم کے ٹیکسٹ کو تھورلی پڑھ لیتے ہیں بہت ہی چھوٹا سا پوئیم ہے پہلی لائن کے اندر انہوں نے لکھا ہے انڈر انڈر کا مطلب ہوتا ہے نیچے کس کے نیچے دا شیڈ یعنی کے سائے کے نیچے آف آ ویلو ٹری ویلو ٹری جھوکے وے درک کو کہتے ہیں جس کی ٹہنیاں جھوکی بھی ہوتی ہیں یہ ایز ای میڈیسن بھی یوز ہوتا ہے اور جہاں پر انسان رہتے ہیں یا پیر فقیر کا دربار بنایا جاتا ہے بسیکلی وہاں پہ ویلو ٹریز اگ جاتے ہیں اسی کے اوپر لوگ دھاگے بھی بانتے ہیں اور یہ ایک سمبل ہے جھوکے وے درک کا اس کی ٹہنیاں بہت زیادہ جھوکی بھی ہوتی ہیں اور اکثر مزاروں پہ یہ ویلو ٹریز ہوتے ہیں اس کے علاوہ آگے وہ فردر کیا کہتے ہیں یہ سارا انہوں نے آپ کو ایک ایمیجری دکھائی ہوئی ہے جہاں پہ دریہ مڑتا ہے یا دریہ جہاں پہ کنارہ اختیار کرتا ہے یعنی کہ راک پول سے مراد یہ ہے پتھروں کا پول اب بیسیکلی ایک وہ ایسے دریہ کے کنارے کا ذکر کر رہے ہیں جہاں پہ ایک ویلو ٹری ہے فردر وہ کیا کہتے ہیں پریئر بیڈز رائز یعنی کہ جو تسبیح کے دانے ہیں وہ رائز کرتے ہیں اوپر آتے ہیں سرفیس کے اوپر آتے ہیں یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو تسبیح کے دانے ہیں اگر وہ قدرت ان کو بنائے تو سمندر کے اندر یا دریہ کے اندر وہ پانی کی سرفیس کے اوپر آتے ہیں ایک مچھلی کے موہ سے نکلتے ہیں اور وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں بسی کے لیے یہ منظر کشی کی ہے دعوت کمال نے اپنی سپریچوالیٹی کو دکھاتے ہیں اپنے اندر کے احساس کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ان کا صوفیزم نظر آتا ہے ساتھ وہ انگلیش کے اندر لکھ رہے ہیں تو انگلیش کلچر کو بھی وہ مرچ کرنا چاہتے ہیں فری ورز کا وہ استعمال کرتے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ پاکستانی اور امریکن کلچرل مکس کیا ہوا ہے اگر ہم اس کی سمری کی طرف دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت سی سمری اس کی نظر آتی ہے چھوٹی سے پوئیم ہے جو کہ تذبی کے دانوں پر لکھی گئی ہے کہ تذبی کے دانے اگر نیچر یعنی کہ خدا خود بناتا تو وہ بیسیکلی کیسے بناتا دعوت کمال نے پورا منظر کشی کی ہوئی ہے وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک جھکا ہوا جو درفت ہے جو سائے میں موجود ہے جو سائے دے رہا ہے ریور کو کون سے ریور کو جو بینڈ ہو رہا ہے آگے جا کے اس کے اندر راکس کا ایک پول ہے اور وہاں پہ پانی جو ہے وہ تیر رہا ہے بہت ہی خوبصورت پانی لگ رہا ہے اور اس کے اندر جب وہ غور سے دیکھتے ہیں تو انہیں موتی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بیسیکلی وہ ایک مچھلی کے موں سے نظر آ رہے ہیں اور مچھلی بھی انویزبل ہے اور وہ وہ بیڈز بنا رہی ہے جو ہم تذبی کے طور پر استعمال کرتے ہیں دعوت کمال کی بہت طرح کی آپ کو پویٹری ملے گی پاکستانی اور امریکن ٹچ کے ساتھ لیکن جب ہم اس پویٹری کا ذکر کرتے ہیں اس پویم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ہمیں بہت سارے ڈیفرنٹ میننگ ملتے ہیں ایک تو نیچر اس کا ہمیں تیم نظر آتی ہے اس کے علاوہ یہ صوفیزم کی طرف ان کی تیم جاتی ہوئی نظر آتی ہے خدا کی تعریف کرتی ہوئی تیم نظر آتی ہے کہ نیچرلی جیسے موتی بنتے ہیں یا خوبصورت پتھر بنتے ہیں جو کہ دریہ سے نکلتے ہیں یا سمندر سے نکالے جاتے ہیں وہ بسکلی کتنے خوبصورت پارل ہوتے ہیں کتنے خوبصورت سے وہ سٹونز ہوتے ہیں جن کی ہم تذبیہ بھی بنا سکتے ہیں اور جن کو ہم تذبیہ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ہم ان سے تذبیہ کیوں برائیں گے ہم ان سے تذبیہ اس لئے برائیں گے تاکہ ہم اسی خدا کی تعریف کر سکیں جس نے وہ بسکلی موتی بنائے ہیں تو یہ بسکلی اس کے اندر تھیم بھی آپ کو نظر آتا ہے خدا کی تعریف موتی بننا پریئر بیڈز یعنی تذبیہ کو کہتے ہیں یہ ایک پوئن بھی ریلیجیس بھی آپ کو ایسپیکٹ نظر آتی ہے اس کے علاوہ کلونیل کلچرل ایکسپوریشن اور پاکستانی رائٹر نظر آتا ہے آفٹر کلونیلائزیشن انگریش لٹریچر کا کس طریقے سے ان کے اوپر انفلوینس ہے کیونکہ داؤد کمال انگریش لوگوں کو پڑھا کرتے تھے ڈبیو بی گیٹس کو ایزرا پاؤن کو پڑھتے تھے اور ان کے رائٹنگ سٹائل بلکل ان سے ملتا جلتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اس پوئن کے اندر میسٹک ایلیمنٹ بھی نظر آئے گا اور نیچر بھی میسٹک ایلیمنٹ یہ ہے کہ کونسی ایسی مچھلی ہے جو انویزیبل ہے اور وہ کیسے اپنے موتی نکال رہی ہے اور پھر اسی موتیوں کی بیڈ کیوں بن رہی ہے یعنی اسی موتیوں کی تصویر کیوں بن رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو سول کا کنیکشن ان کا نیچر سے نظر آئے گا ایمیجسٹ پوئن ہے یہ اگر اس کے اوپر جو سوال بنے گا وہ یہ بنے گا کہ اس کے اندر ایمیجری کیسی یوز کی گئی ہے تو یہ پوری پوئن بھی ایمیجسٹ ہے کیونکہ پورا ان کا خیال ہے پورا ان کا تخیل ہے جو میسٹی سیزم سے ملتا ہے اس کے علاوہ آخر کے اندر ان کی پریس ملتی ہے خدا تعالیٰ کے لئے بہت ہی چھوٹی سی پوئن تھی لیکن بہت ہی خوبصورت سی پوئن ہے یہاں پہ دو سمریاں میں نے دی ہوئی ہے آپ کی انڈسٹریننگ کے لئے امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی پوئن سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو پوئن سمجھ آگئی ہے تو کرنی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ایسی ویڈیوز میرے چینل پر ملتی رہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسی سمریز میں دیتی رہتی ہوں نوٹس پی ڈی ایف آپ کو میری ویب سیٹ سے مل جائے گا تینکیو فور واشنگ ٹیک کیر ٹھل دنیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ